جی اسلام علیکم ورحمت اللہ وارکاتہ علیکم السلام ورحمت اللہ ورکاتہ پلیز آپ لوگ ایک ایک سوائے شایخ موکتے سے میں کنیٹ کرنے کی کوشش کرنا تھا لیکن نیٹ نہیں چلا ہے اسی وجہ سے جی 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 شایخ سیکھ کوششن یہ ہے کہ اگر کسی کا سو پرسنٹ حلال کام نہیں ہے اس کا حرام کا بھی کام ہے اور حلال کا بھی کام تو اس کی دعوت قبول کر سکتے ہیں جی کر سکتے ہیں کر سکتے ہیں اس کی کوئی شیک اس کی دلیل دے رہا ہوں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہودیوں سے ہدایہ قبول کرتے تھے جیسا کی واقعات ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک یہودیہ نے گوشت بھیجا گوشت میں زہر ملا کر کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو کھایا اور اس کے علاوہ کئی واقعات ہیں جن میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کفار سے ہدایہ قبول کیا تو ان کا پورا مال حلال کا نہیں تھا یہودی معروف تھے مدینہ کے یہودی سود کا کاروبار کرنے میں بہت معروف تھے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان سے ہدایہ بھی انہوں آپ نے قبول کیا ان کے ساتھ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دوسرے معاملات بھی کرتے تھے تو شیک ابھی جیسے میں نے ابھی ایک ویڈیو دیکھ رہا تھا تو اس میں انہوں نے ایک دلیل دی تھی جو دلیل آپ دے رہے ہیں ابو دعوت کی حدیث نمبر پینتالیس سو دس جب میں نے اس میں ایپ میں نہیں نہیں دیکھیں یہودیہ کا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو گوشت حدیعہ میں دینا یہ تو بڑا معروف واقعہ ہے اب حدیث اس وقت تو مجھے نہیں یاد ہے کس نے تقریب کی ہے شیخ خاشم اگر آپ بھوٹ سکے تو بھوٹ کے بتائیں ان کو شیخ علبانی نے اس کو مطلب اس ایڈیشن میں ضعیف کا حکم لگایا ہے اگر اس کو چیک کر لیں تو اور جگہ چیک کر سکتے ہیں سنن نبودعوت کی روایت ممبر چار ہزار پانسو دس یہاں پر شیخ علبانی نے اس کو ضعیف کھائے لیکن اس کو ہم اچھا شیخ صحیح لی غیری کے حکم بھی رکھایا ہے لوگوں نے شویبل ارنوت نے اس میں اس نبودعیف اس لیے کہا ہے کہ ان کیتاب لیبنی شہاب کی وجہ سے کہا ہے دیکھیں ابو دعوت کی روایت ابو دعوت کی روایت شیخ علبانی نے اس کو صحیح قرار دیا ہے یہ ابو دعوت کی روایت ہے شیخ علبانی نے اس کو صحیح قرار دیا ہے جاشتو اس کے دو حدیث بعد اس کے علاوہ میں آپ کو ایک اور حدیث بتاتا ہوں ایک اور حدیث ابھی مجھے یاد آئی آئیشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے پوچھا کہ یہ جو یہود ہیں ہمارے پاس گوشت بھیجتے ہیں اور ہمیں نہیں پتا ہوتا ہے کہ انہوں نے وہ حلال ہے کہ حرام ہے تو کیسے زبا کیا ہے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا آپ نے کہا بسم اللہ کرو اور کھالو تو وہ بھی حدیث ہی ہوتا تھا تو اس میں ایک واقعہ نہیں ہے مختلف واقعات میں تو اس میں جو حدیث وہ بتا رہے تھے شیخ اس سند میں تو اس انکیتہ تھی باقی اس کے ایک حدیث دو حدیث کے بعد یعنی وہ بتا رہے تھے 4510 کی آگے وہی روایت 4512 پر سنن ابودعود میں ہی ہے جس کو شیخ البانی نے حسن اور صحیح بھی کہا ہے جو آپ نے روایت پیش کی شکران امید ہے کہ ان بھائی کو جواب مل گیا ہوگا چلے گئے ہیں جزاکہ لاؤکر موسیقی